موسیقی عالم سے ملاقات سیریز کے خصوصی پرگرام معلوماتِ گناہ آج ہمارے اسٹوڈیو میں ایک سوال خالد خان دبائی سے دیتا ہے ملاقات یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک مسلم لڑکی ایک ہندو لڑکے کے ساتھ یا کرسین لڑکے کے ساتھ یعنی وہ اس کی زبان میں شادی کہہ رہی ہے کیا یہ شادی کہہ جائے سکتی ہے یا زناکاری کہہ جائے سکتی ہے یہ شادی ہے نہیں تو شادی ہے ہی نہیں کسی بیعت پار سے شادی نہیں ہے یہ ایک فیشن زدہ فیشن کیونکہ یہ ایک فیشن ہے زنا کا جس کو زنا نہیں کہتے ہیں وہ ہی شادی کہتے ہیں شادی کیسے شادی تو ہی نہیں ان کی شریعت پر شادی نہیں شادی صرف اور صرف دونوں طرف سے مسلمان مسلمان ہونا ضروری ہے ضروری ہے یہ نہیں کہ ایک فریق مسلمان ہے اور دوسرا فریق غیر مسلم ہے تو یہ شادی نہیں ہوگی اور پھر اس کا تو وعبال ہے ناملانا پھر دنیا میں بھی اپنے انہیں اس کی زندگی دوزخت اور آخرت میں مرنے کے بعد بھی اپنے انہیں وہ بھی وہاں پر بھی دوزخت اچھا عثمانی صاحب دیکھیں ان کے اپنے شریعت اپنے قانون جو ان کا مذہب دین ہے ان کے مطابق بھی شادی نہیں ہے نا ہندو مشرق جتنے بھی ان کے قانون کے تحضی بھی تو شادی نہیں ہے نا مسلمان خاتون سے شادی جائز نہیں ہے یہ تو سویل لاو ہے کورٹ کا لاو ہے تو پھر یہ ہمارے لڑکیاں یا لڑکے یہ اس قسم کی غلط فہمی میں اور پھر یہ والدین اور عزیز و خارج بھی کس طرح سے سرپرستی کر رہے ہیں کیوں اندھے بن چکے ہیں جانتے بوچھتے اپنے نہیں خاموشی کیوں اختیار کر لیں اپنے آنکھوں پر پردے کیوں ڈال لیا ہے یہ اب دیکھیں یورپ میں دو مردوں کا ساتھ رہنا جائز ہے قانون ہے اگر ایک مرد عورت راضی ہوں وہ ساتھ بھی رہ بھی سکتے ہیں اور اختلاط بھی کر سکتے ہیں جنسی تعلقات بھی قائم کر سکتے ہیں آپ نے دیکھا ہوا یہ اتنے ان ممالک میں کہ ان کی شادی بات میں ہوتی ہے ان کی اولاد پہلے پیدا ہو جاتی ہے اس کو جائز سمجھتے ہیں وہ فقر سمجھتے ہیں کہ یہ see my 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 girls you know my daughter's boyfriend you know now she is going to deliver baby they are happy they celebrate تو یہ تو ان کے ان کے تحرمی جائز نہیں ہے یہ تو مرد اور عورت کا آپ نے بتا ہے وہاں پر تو مرد مرد سے شادی کرتا ہے عورتیں عورتوں سے لیسمن اور گئی یہ اس طرح سے وہاں پر رہنے ہی تھا اسمانی صاحب دیکھئے اسمانی صاحب یہ جو شادی کر رہا ہے کہ اس کو پتا ہے کہ اس کی بہن نہیں ہے یہ کیا پتا اس کی بہن نہیں ہو ہو سکتا ہے اس کی ماں ہو اس سے شادی کر رہا ہے جب اس طرح سے زنا کا یہ عام ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ ان پر عذاب مسلط کر دے گا رزق میں کمی کر دے گا اور ظالم حکمران مقرق کر دے گا آج دیکھئے فساد پھیل رہا ہے یا نہیں پھیل رہا ہے اس کا یہی نتیجہ نکل رہا ہے کہ یہ جو حرام کے اولاد ہیں پیدا ہو رہی ہیں کیا ہم پتا کل وہ اسی سے شادی کرے جو اسی کے بیٹی تھی اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو محفظ فرمائے اب آئیے دوسرا اس کے ایک اور قسم وہ ہے لواتت اور عورت کے دوبر میں مشابرت مطلب ہے کیا مطلب ہے یہ وہ یہ ہیں کہ لواتت میں ان کے دو مردوں کا یہ فعل حرام کرنا جنسی تعلقات قائم کرنا یہ اس کے لانت کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تین مرتبہ لانت کی ہے اور اس کی صدا یہ ہے کہ دنیا میں صدا فائل و مفہول دونوں کو قتل کر دیا جائے یہ قوم ایک تھی گدری ہے قوم اللوت کہتے ہیں یہ ان کا فعل تھا اللہ تعالیٰ اس شخص کو نہیں دیکھے گا جو کسی مرد سے صحبت کرے یا عورت کے دوبر سے وہ اپنی جنسی یہ تعلق قائم کرے جنسی تشفی کرے یہ ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کے سے بچائے ایک اور قسم آئی ہے وہ اسی قسم آئی ہے ایسے فساد شیطان پہلا ہے ایک قسم کہتے ہیں سواق و نسا بینہنہ یہ عربی کی وہ ہے کیا کرتے ہیں اسطلاح اس کو اردو میں ترجمہ کرنے کی کوش کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ دو عورتوں کا آپس میں جنسی تشفی ہے جنسی تسلی کوئی طریقہ ہوتا ہوا جس طریقے اسی بھی وہ کرتی ہیں یہ بھی زنا کے زمن میں داخل ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ زنا ہے اس سے بچاؤ اور دوسروں کو بچاؤ اور جیسے میں نے آپ سے ارز کیا ہے کہ ساری چیزیں ایک نظر بد نظر سے ہوتی ہیں اس لئے شریعت ہماری کہتی ہے کہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ نامحرم عورت کو دیکھو بھی نہیں اور ان معاملات کو سنو بھی نہیں ان کا ذکر بھی نہیں کرو اور شریعت کے احکام کے مطابق آپ پابند رہیں آپ اللہ تعالیٰ آپ کی اور آپ کے اہلو اہل کی عزت کی حفاظت فرمائے اور آپ کو سائی و ایمان رکھے اور آپ کی افت کی حفاظت فرمائے اور آپ کے اوپر اپنا خاص رحم کرے اور برکت ادا فرمائے اس معاشرے کو زنا سے فہاشی سے محفوظ فرمائے اور آپ اور ہم اس سسلے میں اپنی قابش کوشی ضرور کریں سبحانہ ربی کا رب العزت ہے اما ایسی کون و سلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمين موسیقی